اسلام علیکم میں آنا ملک حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مستقیم پرابرٹیز آج ہمارے ساتھ ادنان ریالٹرز ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے ادنان ریالٹر اور بڑے سینئر ریالٹر ہیں اور بڑے ان کو تقریباً بارہ سے پندہ سال ہو گئے ہیں ریالٹریٹی کے اندر کام کرتے ہوئے اور کسی تحروف کا متاج نہیں ہے اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے اقبال ایوریم فیس فورڈ کے والے سے ان سے انفرمیشن لیں گے آپ تک پہنچائیں گے تاکہ آپ جب بھی وہاں پہ انویسمنٹ کریں آپ کو وہاں انویسمنٹ کرنے میں کوئی پرشانی نہ ہو اور آپ کو انویسمنٹ کرنے سے پہلے سارے تمام معلومات وہاں کی ہو تو آج ہم نے آپ کو تنگ کیا ہم بیسکلی آپ کو آپ سے پوچھانا چاہ رہے تھے ہمارے ویورز کے لیے کہ ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں اقبال ایوریم فیس فورڈ کے کیا سیکٹرز ہیں اس میں کیا کیٹیگریز ہیں اور کیا وہاں پہ ریٹس ہیں اور کیا پوٹیشن ہیں پہلے تو ہم پہلا سوال تمہارا یہ ہے کہ اقبال ایوریم فیس فورڈ آتا کام پہ ہے جی اقبال ایوریم اصل میں اقبال ایوریم تو پہلے بھی تین فیزز ہیں فیز ون اور فیز ٹو شاکر خانم کے پاس ہیں فیز سری کنال روڈ پہ ای ایم ای کے پاس ای ایم ای کروس کرنے کے بعد لیف شیئر پہ آپ کی آجاتے ہیں فیز سری اور یہ تینوں جو ہے ایل ڈی اپرووڈ ہیں اس کے پر انہوں نے اپنے فیز فورڈ لانچ کی ہے جو کہ دو فیزز پہ مشتمل ہے ایک ویلنشیہ ٹاؤن کے پاس ہے اور ایک ای پی ٹاؤن کے بیک سائیڈ پہ ہے اگر آپ ویلنشیہ ٹاؤن جاتی ہیں تو ویلنشیہ ٹاؤن جیسے پائن ایوریم پہ ٹرن کرتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ آپ کو پی ای سو کا پپا اس کی بیک سائیڈ پہ تقریبا سکر چینل سٹویٹ جاتی ہے تو وہاں پہ تقریبا یہ ایک بال انکلیف کہلاتا ہے اور ڈریم ایونیو کے بیک سائیڈ ہے یوں سمجھ لیں آپ اور یہ ایک بال انکلیف ہے اور دوسرا فیز ان کا جو ہے ایک بال برادوے کہلاتا ہے ایک بار برادوے یہ تقریب آئی پی ٹاؤن کے بیک سائیڈ پہ ہے ہائی کورٹ فیز ٹو کے ساتھ کولیج روڈ سے جاتے ہیں تو ایڈن بولی وارڈ کروس کرتے ہیں تو ایک بال برادوے آتا تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کا مدلہ کورٹی سی کافی اچھی ہے مرمومن یہ ہوتا ہے کہ شہر سے باہر سائیڈیاں بنائی جاتی ہیں تو یہ تو یہاں سے شوکہ خانم قریب ہونا ہے جی بالکل یہ تو تقریباً شوکہ خانم سے آپ چار سے پانچ منٹ کے دسٹنس پر ایک بال انکلیف ہے اور تقریباً پانچ سے دس منٹ کے دسٹنس پر جو ہے ایک بال برادوے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کا اچھا الڈی کا سیٹرس کیا ہے یہ الڈی سے پروو ہو چکی بھی ہے یہ سائیٹی کوپریٹیو سائیٹی ہے اور الڈی اپروو سائیٹی ہے الڈی سے ہنڈر پرسن اپرووڈ ہے آن گراؤنڈ ہے پریشن والی سائیٹی پریشن نے اناؤنس کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کا مطب یہاں پہ یہ بینک فائننس ہو سکتا ہے جی بینک فائننس بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ فوری پیدشن آپ فوری گھر سٹارٹ کر سکتے ہیں بینک فائننس کے یہ ہی ہوتی ہے یا تو الڈی ٹرانسور ہو یا کوپریٹیو سائیٹی ہو یا ڈی اے چیک انڈر آتی ہو یا جہاں یہ ریجسٹری ہوتی ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے جنہوں نے بینک فائننس کروانا ہے وہ بھی یہاں پہ ایسی بینک فائننس کروا سکتے ہیں اچھا یہاں پہ کونسی کٹیگریز ہیں یہاں پہ کتنے ملے کے پلوٹس ہیں یہاں پہ کٹیگری پانچ ملے دس ملے کنال اور دو کنالی کٹیگری ہیں اچھا میں سب ساری کٹنگ مل جاتا ہے سب ساری کٹنگ اس میں موجود ہیں اور سب سے زیادہ پیٹنشل میں کہوں گا جس طرح ہم بعد آپ نے کوشن کیا پیٹنشل سب سے زیادہ اس میں سمال کٹنگ میں ہے یہ پانچ اور دس ملے اور اسپیچلی پانچ ملے میں بہت زیادہ پیٹنشل ہے کیونکہ ایک بار ہم براؤڈوے کی بات کریں جو کہ آئی پی ٹاؤن کے بیک سائیڈ پر کالیڈوٹ کے ساتھ ہے یہاں پہ پانچ ملے کا پلوٹ آپ کو پینتیس لاک سے چالیس پینتازیس لاک پر آپ کو پانچ ملے پلوٹ مل جاتا ہے اور پردیشن آن گراؤن پلوٹ مل جاتا ہے اچھا ماشاءاللہ اس میں برچی انویسمنٹ کے لیے ہے اور اس میں ڈیولمنٹ چاہتے ہیں انکلوڈ ہے مطلب یہ آل ڈیوز کلیر کے ساتھ میں بات ہے بیسے یہاں پہ ڈیولمنٹ چاہتے ہیں پرمالہ کتنے تھے یہ دو لاکھ روپے پرمالہ اچھا اس کے علاوہ اس کی جو ہے وہ جو انکلیر ہے جو ویلنشیٹ آن کے پاس ہے وہ تقریباً وہاں پلوٹ تقریباً آپ کو ساٹھ لاک سے لے کے ستر لاک ستر پلس مل پانچ ملے پلوٹ مل جاتا ہے جو کہ آل ڈیوز کے لیے لوکیشن ٹو لوکیشن اس کے مقابلے میں اگر آپ یہ روڈ کروز کرتے ہیں ویلنشیٹ آن کے طرف جاتے ہیں پانچ ملے پانچ ملے پلوٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نتیجہ آج کا یہ نکلا کہ اقبال ایونو فیس فور یہاں پوٹیشنل ہے انویسمنٹ کے لیے اور یہاں پہ اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں پلوٹ لینا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر بھی آپ نوٹ ڈاؤنگ کر لیں میں اس نمبر مینچن نہیں کر دوں گا ویڈیو کے اوپر ان کا نمبر ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل ایکنے ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہمارے آنے والے ہر ویڈیو آپ تک ملتی رہے ہیں جزا کرنا